وہ سب بد مذہبوں سے رشتہ قائم کرنا یعنی کہ اس طرح کا کہ اس کی شرع طور پر اجازت ہے جن کے نظریات اللہ اس کے رسول کے حوالے سے پیاراکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کے حوالے سے نظریات باطل ہوں تو ایسے لوگوں سے رشتہ قائم کرنے کی اجازت ہے حدیث پاک میں ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور آپ کا بغض بھی اللہ کے لیے ہو کسی سے اور قرآن کریم کا واضح پیغام ہے واضح ہے فلا تقعد بعد ذکرہ مع القوم الظالبین آپ کو نہیں پتا تھا اس وقت تک تو الگ بات تھی جیسے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص بدقیدہ ہے صحابہ کے یا حضور کے بارے میں یا کسی بھی حوالے سے یہ بدقید یہ رکھتا ہے تو نکاح کرنا تو دور کی بات قرآن تو کہہ رہا ہے فلا تقعد تو بیڑھ بھی نہیں اس کے پاس جس کے پاس بیڑھنا منع ہو تو اس سے نکاح اس سے رشتداری کے حض کرنا کیسے جائز ہو اور واضح طور پر حدیث کے الفاظ ہیں ولا تناکعوہم ولا تجالسوہم نہ تم ان کے ساتھ بیٹھو نہ تم ان کے ساتھ کھاؤ پیو نہ تم ان کے ساتھ رشتداری کرو قرآن اور حدیث کے واضح فرامین ہیں ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہے کسی سے اگر ہے تو اگر وہ اللہ اور رسول کا نہیں ہے تو پھر آپ کی رشتداری کیسے نبھائے گا وہ اس لیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اگر اس کا عقیدہ دلست نہیں ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں اور اس سے رشتداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ دور ہونا اندللہ آپ کو حضور کا قرب نصیب فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ